فلم پانی پتھ بین ہو اور نرماتہ اشتوش گواری کر پر کٹھور کاروائی ہو یہ مانگ کرتے ہوئے گوالیر کے جات سماج نے پردھان منتری کے نام گیاپن گوالیر کلیکٹر کاریلہ میں سوپا جات سماج کا روپ ہے کہ فلم پانی پتھ میں مہاراج سورج ملک کی غلط شوی پرستط کی گئی ہے انہیں لالچی بابدر بہاشہ بولنے والے کردار کے روپ میں دکھائی گیا اس پرکاری کہتی ہاسک مہپورش کی چیریتر کو دھومل کیا جا رہا ہے اس کے دیکشن ملوک سنگھ رانا کا کہنا ہے کہ مراتھوں نے سورج ملک کے سامنے غلط شرطیں رکھی تھی مراتھاؤں کی ید شیلی پر بھی ملوک سنگھ نے پرشن چندے لگائے ہیں اب آگے جو بھی ہو پر اس فلم کو لے کر چرچہ زورو پر ہے اشتوش گواری کر کی فلمیں بیوادوں سے ہی سرکیاں بٹورتی ہیں یہ بھی جگ ظاہر ہے اتھیاس میں جو کھلیں بنائی ہیں اتھیاس کے اوپر ہمارے مہارا جا سورج ملک کا جو رول کردار اس میں بتایا گیا ہے اور دھکیا قسم کا لالچی قسم کا بتایا ہے جبکہ ہمارے مہارا جا سورج ملک نے جو بھی کار کیا تھا اپنی تلوار کی دمپ ہے جن سہیوگ کے دمپ ہے نہ کبھی کوئی لالچ کیا انہوں نے انہوں نے اس طرح کی سرطے میں صدا سے بڑا ہونے رکھی تھی جو ان کے خلاف تھی جبکہ اس چیتر کا جو معافل ان کو معلوم تھا وہ مراتوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح لڑائی گڑی جانی چاہیے انہوں نے اپنے سرطے میں انہوں نے بتایا صلاح دی کہ آپ اس طرح سے لڑائی کریے آپ مہلاوں کو لے کے آئے ہیں بچوں کو لے کے آئے ہیں وہ لڑائی کی میدان میں ان کو لے جائیں گے تو آپ لڑائی جنگ سے نہیں لڑ پائیں گے ان کو ہمارے قلعے میں چھوڑ دیجئے ہم ان کی سرچہ کریں گے رچہ کریں گے خان پین کی بیوستہ کریں گے پھر آپ لڑائی کیلئے چلیئے ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ڈلڈی کے لال قلعے پر ایک سونے کی چھت ہے اس کو نہ ٹوڑا جائے نہ لوٹا جائے انہوں نے اس کی بات نہیں مانی مارا اس ورنبل کی انہوں نے اس کو پوری چھت کو توڑ دیا گیا ہے اور کچھ یہ بھی کہا تھا کہ سردی کا موسم ہے اس سمیں ہمارے یوڈا جو لڑنے میں سچھم نہیں دھوتے ہیں اور اپنانی جو لوگ ہیں وہ سردی کے موسم میں لڑائی کی عبیث ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سا لڑائی کو ٹالا جائے اس طرح کی کئی بھونکہیں تھیں اس میں جو خلم میں جو پورے تت کو تورمڑوں کے لالچی بتایا گیا ان کو مہاراج کو اور اس طرح سے بتایا ہے کہ بہت ہی کمجور راجہ بتایا ہے جبکہ وہ راجہ اتنا بلسالی ہے